ملکم فرانٹس پھر سے حاضر ہوں شیخ بشیر آپ کا دوست فریکشنز کا ٹاپک لے کے تو آج ہم جانکاری حاصل کریں گے کمپیریزنہ فریکشنز یعنی فریکشنز میں سے ہم یہ جاندے کی کوشش کریں گے کہ کون فریکشن بڑی ہے اور کون فریکشن چھوٹی ہے اگر ہمارے پاس کچھ فریکشنز دیے گئے ہیں انہوں ہم کیسے کمپیر کریں گے جیسے ہمارے پاس کچھ فریکشنز ہے کیس اے میں ہمارے پاس دو کیسے آ سکتے ہیں جب ہم نے فریکشنز کو کمپیر کرنا ہے تو دو کیسے آ سکتے ہیں آپ کے پاس ایسے بھی فریکشنز ہوں گے جن کا سیم ہوگا تو اس صورت میں کیا کرنا ہے صرف ان کا نیومیریٹر کمپیر ہم نے کرنا ہے جیسے یہاں پہ ہم لے رہے ہیں دونوں فریکشنز میں سیم یعنی یہ لائک فریکشنز ہے تو ان کو کمپیر جب کرنا ہوگا تو آپ نے صرف نیومیریٹر کے کمپیر کرنا ہوگا یعنی نیومیریٹر جس کا چھوٹا ہوگا وہی چھوٹی ہوگی جس کا بڑا ہوگا وہ بڑی ہوگی تو اس اس طریقے سے وان جو ہے وہ فائف سے کم ہے تو ہم لکھیں گے وان بائی ٹو is less than five بائی ٹو تو اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے دوسرا پارٹ ہم یہاں پہ لے رہے ہیں سیون بائی فائف ان سکس بائی فائف دونوں جو لائک فریکشنز ہے یعنی نیومیٹر سیم ہے تو ہم کمپیر کریں گے سیون اور سکس کو سیون بڑا ہے تو اس لئے ہم لکھیں گے سیون بائی فائف is greater than six by five. تو اسی طرح کیسے تیسرا پارٹ ہم یہاں پہ لے رہے ہیں. نائنٹین بائی فائیف اور نائنٹین بائی فائیف. یہ لائک فریکشنز ہے. دونوں میں جو ڈینامیٹر ہے وہ سیم ہے. تو کمپیر ہم نے کرنا ہے صرف نیومیریٹر کو. یہاں پر بھی نائنٹین ہے یہاں پر بھی نائنٹین ہے. اس کا مطلب ہے یہ برابر ہے. سو نائنٹین بائی فائیف is equal to نائنٹین بائی فائیف. تو کیس دوسرا ہمارے پاس یعنی دوسرا جو کیس ہوگا when the denominators are not same. جب denominators same نہیں ہوں گے. یعنی in case the fractions are unlike. تو کیا کریں گے جیسے اے پارٹ یہاں پہ ہیں لے رہا ہوں one by three five by two these are unlike fractions سو ان کو ہم کیسے کمپیر کریں گے. سب سے پہلے ہم نے ان کو like fractions بنانا ہے. ہم نے ان کا denominator same کرنا ہے. تو کیسے کریں گے ہم نے کیا دیکھنا ہم نے ایک number choose کرنا ہے یعنی three اور two کا LCM ہم نے نکالنا ہے اور جیسے three اور two کا جو LCM ہوگا وہ six ہے تو ہم یہ دونوں denominators جو یہ six بنیں گے یعنی three بھی ہم six بنا سکتے ہیں اور two بھی ہم six بنا سکتے ہیں three کو two multiply کرنا پڑے گا اور two کو ہم نے three multiply کرنا پڑے گے لیکن جو ہم multiply کریں گے وہ ہم اوپر بھی کریں گے اور نیچے بھی کریں گے اس طریقے سے one multiplied by two two divided by three multiply by two یعنی اس پہری والی fraction کو ہم نے two سے multiply کیا اور دوسری والی fraction کو ہم نے three سے multiply کیا تو ہمارے پاس جو result آئے گا پھر two divided by six fifteen by six یعنی two ones are two divided by six five three's are fifteen divided by six تو اب ہمارے پاس دو like fractions ہیں لیکن یہ وہی fractions ہیں ان کا value بالکل یہ ہے one by three two by six کے برابر ہے اور five by two fifteen by six کے برابر بھی ہے تو اگر compare کرنا ہوگا تو ہم یہ کہیں گے کہ two small ہے fifteen سے چھوٹا ہے تو ہم two by six is less than fifteen by six تو we can write two by six is less than fifteen by six تو دوسری example یہاں پہ لے رہا ہوں three by six five by two یہاں پر بھی unlike fractions ہے لیکن یہاں پر ہمیں دونوں fractions کو multiply کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر ہم two کو three multiply کریں گے تو یہ بن جائے گا six اس لئے جو پہلے والی fraction اس کو ہم ایسے رکھیں گے ہم یہاں پہ جو دوسری fraction ہے اس کو ہم multiply کریں گے three سے جیسے three by six کو ایسے ہی رکھتے ہیں five multiply by three two multiply by three so we will get three by six six and fifteen by six now ان کو کمپیر جب کرنا ہوگا three by fifteen کو جب کم three اور fifteen کو کمپیر کریں گے so three is less so we can write three by six is less than fifteen by six اور سمپلی we can cite ایسا بھی لکھ سکتے ہیں three by six is less than five by two کیونکہ five by two سے ہی fifteen by six ہمیں ملا ہے تو اس طریقے سے we have learned how to compare the fractions in case the denominators are same in case the denominators are not same thank you